صبح سے ابھی تک آپ لوگوں نے کتنے چالان کٹے لوگوں کی کتنے ہو گئے ابھی آئے چار چالان کر دی کب سے کرونا کے مد نظر دیکھتے ہوئے پولیس نے ایک اور ابھیان شروع کر دیا ہے کیونکہ لگاتار جس طریقے سے کرونا کے کیسے سامنے آ رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہو لگتار ماسک لگانے نہ لگانے ایک ابھیان پولیس کی دوارہ چلایا جا رہا ہے جو ماسک نہیں لگا رہے ہیں جو ماسک کو کھولو نہیں کر رہے ہیں ان کا چالان کٹا جا رہا ہے فلاش کے دوارہ جو سرکار کی طرف سے جو گائیڈ لائن جاری کی جا رہی ہیں ان کو پورے طریقے سے پالن کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ پولیس کے جوان ہیں جو لگاتار جس طریقے سے کوئی ماسک کا پالن نہیں کر رہا ہے یا پورے طریقے سے یہاں پر آویر کیا جا رہا ہے جاگ رک کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ پولیس کے عدیقاری ہیں ان سے بات چیت کریں گے سر کیسے یہ جو ماحول بنا ہوا ہے لوگوں کے بیچ میں کرونا کو مدنظر رکھتے ہوئے کس طریقے سے لوگوں کو جاگ روپ کر رہے ہیں پہلے جناب ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ماس لگا کے چلیں تین چار تین تک لگا تار ابھی ہاں چلاتے ہیں کہ بھئی ماس لگاؤ کرونا کا زیادہ پرچار چل رہا ہے روگی زیادہ ہو رہے ہیں تو جو بھی ویسے نہیں مانتے فرن کی ہم پرچی بھی کارتے ہیں پانس روپی نہیں مانتے سبے سے ابھی تک آپ لوگوں نے کتنے چالان کاٹے لوگوں کی کتنے ہو گئے ابھی آئے چار چالان کر دی کب سے چل رہا ہے آپ کا بھی یہ دو ایک بجے کے بعد آئے ہیں دو بجے دو بجے کے بعد میں چار چالان ہوئے ہیں ملک کیسا لگ رہا ہے لوگ مطلب سپورٹ کر رہے ہیں یا پھر لوگ اس طریقے سے ان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں زیادہ تر تو لگا کے چل رہے ہیں کچھ ایسے ہیں بچے بھی یوہ بھی جو اب بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگ ڈاؤن کا پالن کرے اور ماس لگا کے چلے کیا وجہ مانتے ہیں یہ کس تو جی انپڑتا نہیں کرتے سب کو معلوم ہے کہ یہ بیماری ہے اور اس بیماری سے بچنا ہے تو ہمیں ماس کو لگانا چاہیے لگانا چاہیے ماس بہت ضروری ہے اس لیے ان کو لگاتار چیکنگ بھی کر رہے ہیں سمجھایا بھی جا رہا ہے ویسے بھی سمجھاتے ہیں پنیسمنٹ کے دوارہ بھی آپ چلان ماس لگاؤ تاکہ سرکار کی جو آدے سے ان کی پال نہ کی جائے سرکار کی طرف سے کیسے انسٹرکشن دے ہوئے ہیں نردیس جو آپ کو ملے ہیں کہ اس سبے سے سام تک یا پھر کوئی آپ کی ٹائمنگ ہوتی ہے نہیں ٹائمنگ کوئی نہیں ہوتی جب ہی آپ سر آدیس کرتے ہیں تب ہی آ جاتے ہیں دیکھئے کرونا ایک بار پھر سے اپنا روپ دھارن کر لیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اکیان میں ہزار کیسے سامنے آئے ہیں بھارت دیس میں ایک اچھ ستری بیٹھک بلائی گئی اس کے بعد یہ ڈیسجن لیا گیا بھارت بھارت کے پردھان منتری نرندر موڈی نے ایک اچھ ستری بیٹھک میں فیصلہ لیا کہ ایک بار پھر سے جس طریقے سے کرونا نے اپنا دوسرا جو روپ لیا ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اسے کیسے نپٹا جا سکتا ہے اور پولیس دوارہ لگاتار اب یہاں چلایا جا رہا ہے یہ میں کیمرہ میں سے کہوں گا جرہاں ادھر دکھائیے گا یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ میوات علاقے کے اور اٹھاوڑ جو گاؤں ہیں وہاں کی جو آپ دیکھ رہے ہیں میوات پولیس پوری مستعدی کے ساتھ یہ دیکھئے لوگوں کو آویر کیا جا رہا ہے جاگ رک کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ساری چیزوں کو فولو کریں اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو آگے نکلنے دیا جائے گا کرونا جیسی سنگترمیت مہاماری سے بچنے کے لیے ایک ایسا اپائے ہے جس سے ہم لوگ پالن کرنے کے بعد بچ سکتے ہیں یہ تصویر میں آپ کو میوات علاقے کی دکھا رہا ہوں میوات علاقے کی پوری تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے کے مادم سے یہ دیکھیں گاڑیوں کو پروپر طریقے سے یہاں پر چیکنگ کی جا رہی ہے اور ساری چیزیں یہاں پر کھول کر سمجھائی جائی رہی ہیں اور میں کیمرہ میں سے کہوں گا جرہا دکھائیے گا یہ بھی دیکھئے چار لوگ ہیں اور یہاں پر ان کو ماس کے لیے بولا جا رہا ہے اور چالان کاٹا جا رہا ہے میں آگے بھی اسی طریقے کی تصویر دکھاتا رہوں گا اور بنیرے میرے ساتھ کیوں کہ ایک بار پھر سے کرونا نے اپنا ایک نیا جور پکڑ لیا ہے بنیرے میرے ساتھ